ماروخ اور سینئر اداکارہ فردوس بیگم کچھ عرصے تک حسبتال کے انتہائی نگداش کے وارڈ آئی سی یو میں داہل رہنے کے بعد انتقال کر گئے فردوس بیگم نے نوجوانی میں 1960 کے بعد فلمی کریئر کا آغاز کیا تھا وہ پنجاب کے درحکومت لاہور میں پیدا ہوئی تھی پنجابی فلموں سے کریئر کا آغاز کرنے والی فردوس بیگم کا پیدایشی نام پروین تھا اور انہوں نے چار دہائیوں کے فلمی سفر میں 140 کے قریب فلموں میں کام کیا فردوس بیگم کو ان کی ماروخ فلموں ہی رانجہ، دلاندے سودے، آنسو، ملنگی اور فانوس سے شہرت ملی فردوس بیگم نے زیادہ تر پنجابی زبان کی فلموں میں کام کیا اور انہیں پنجابی فلموں کی سپر سٹار کا درجہ بھی حاصل رہا فردوس بیگم نے تقریباً 140 فلموں میں کام کیا جس میں سے 130 پنجابی، 20 اردو اور 3 پشتو فلمیں تھیں اداکاری سے قبل انہیں رکس کی وجہ سے شہرت حاصل تھی تاہم بعد زائنہوں نے اداکاری سے بھی لوگوں کے دل جیتے فردوس بیگم نے پنجابی کے علاوہ اردو اور پشتو زبان کی فلموں میں بھی کام کیا علاوہ دیں ٹی وی اور ٹیٹھر پر بھی اداکاری کرتے دکھائی دیں فردوس بیگم کے ہاندانی ذرائع کے مطابق انہوں نے دو شادیاں کی ان کی پہلی شادی زیادہ کامیاب نہ ہو سکی فردوس بیگم گزشتہ کئی ساتھ سے طویل العمری کے باعث صحت کے محتلی مسائل کا شکار تھے جبکہ انہوں نے 1990 سے قبل ہی فلم انڈسٹری کو حیر بات کہہ دیا تھا گزشتہ ہفتے فردوس بیگم کو برین ہیمرج کے باعث لہور کے نلیہ حسبتال کے انتہائی نگداش کے وارڈ میں داہل کروایا گیا چاند دن حسبتال میں زیر علاج رہنے کے بعد 16 دسمبر کو وہ فانی دنیا سے کوچھ کر گئیں فردوس بیگم کے انتقال پر فلم اور ڈراما انڈسٹری کی شخصیات نے گہرے دکھ کا اظہار کیا جبکہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی ان کی موت پر افسوس کا اظہار کیا